ایک علم آ رہا ہے بدر سے آیا اہد میں آیا خیبر میں آیا خندق میں آیا ہنائن میں آیا ایک عمل ایسا عمل اتنا ضروری کہ جس کے متعلق یاد رکھنے کے قابل یہ جملہ ہے کہ حضرت امہ ریاسر کا عمل دیکھئے کہ اس منزل پر آ کر آپ لوگوں کے لئے شاید محل ہدایت ہو کہ امہ ریاسر ضعیفی کے باوجود سفین کے جنگ میں تشریف فرما ہے اور یادگار ان کا کارنامہ ہے یادگار عمل ہے ان کا کہ ایک مرتبہ خود باجی ہے چھتین کلو ہے اور کہ سنو یہ ہمارا قدیم عمل ہے کہ ہم جب لڑے ہیں اس علم کے سائے میں لڑے ہیں اور تم جب لڑے ہو اس علم کے مقابل آکے لڑے ہو اور ہم اسی عمل کو دہراتے ہیں ہر سال ایک علم کو سامنے لاکھے اللہ علم آپ نے سنا ہوگا ایک شعر میرے سلام کا کہ علی و حمز و جعفر بھی تھے علم بردار علی و حمز و جعفر بھی تھے علم بردار پھر ان کے بعد علم بن کے آگئے عباس اب عباس علم ہے تو اس لیے عبادت نہیں ہے احترام کے لیے اگر یہ پیشانی مس ہوتی ہے تو وفا کا احترام ہے صفت کا احترام ہے اقلاق کا احترام ہے بندگی کا احترام ہے اس عظمت شناسی کا احترام ہے جہا حقیقت میں ایک ہی انسان پایا گیا عبدہتر کے لشکر میں کہ قادم غلام عاشق غلام قادم دیرین جانسا فرزن بھائی دینت پہلو وفا شاہر ہم نم متی نمودار نامدار جررار یادگار پدر فخر روزگار سفدر سفدر شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بیت نسل سکڑوں میں ہزاروں میں یہ میرانیز ہیں بہار رہا عباس عباس سال یعنی حسین اپنی علی پچیز برس بڑے ہیں ان کا ستاون برس کا سندھ ہے ان کا بتیز برس تو جب وہ پچیز سال کے تھے تو ایک دن امیر الممنین نے طلب کر کہا حسین تم کو پتا چلا کہ بابا کیا ہے کہ اللہ نے بھائی دیا جاؤ اپنے بھائی کا کچھ نام رکھو حسین ابن علی آئے اب بات کو گود میں لیا گور سے صورت دیکھے پھر باتو وں یہ عباس ہے عباس لوگت میں معلوم ہے عباس کے کیا معنی بپرا ہوا شے عباس بپرا ہوا شے کہ یہ عباس میرا عباس لے کے بابا کے پاس کہ کیا نام رکھا کہ بابا میں نے تو عباس نام رکھا کہ بس بیٹے بس بس اب یہ بچہ تمہارے حوالے اب یہ بچہ تمہارے حوالے پچیز برد کے سن سے حسین بن علی کبھی 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 کاندھے پر کبھی آووش کبھی انگلی تھانے کبھی سات سات عباس پر رکھ اب عباس کی نگاہ میں سوا حسین کے کوئی نہیں جہا حسین کی نگاہ پھرتی ہے عباس کی نگاہ پھرتی حسین خوش ہے عباس خوش ہے حسین جلال میں ہے عباس جلال میں اتنی اگانکت ہے دونوں بھاجیوں آپ کو معلوم ہے یہ ام البنین کے بیٹے ہیں وہ فاطمہ زہرہ کے فرزن ہیں مگر میں نے کبھی مرسیہ کا وہ بند بھی پڑھا تھا کہ جب رخصت آخر کے لیے گئے تھے حسین ماں کی قبر پر تو یہ آواز آئی تھی ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کبھا وہ فدا ہے میرے پیارے پا مسکق اس پر شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے یہ صدا سن کے برادر کو پکار سرور ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھا او بھائی یاد فرماتی ہے اما ادھر آو بھائی آکے عباس نے سر رکھ دیا پاہی نے مزار آئی زہرہ کی ندام مہتری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار جہان بھائی کی حفاظت کا رہے آئے دلدار کوئی غربت میں اسے مار نہ جالے بیٹا میرا شفیر ہے آپ تیرے آمار فضائل ابو الفضل سنتے جائیے حضرت سید الساجدین بعد واقع کربلا چونتیز برس زندہ رہے اور پچے آنوے ہجری میں انتخال ہوا امام ذہن العابدین تمام بزرگ راوی ابو حمد سمالی وغیرہ وغیرہ یہ سب اصحاب جمع رہتے تھے اور آپ نقل روایت کرتے تھے کہ پدر گرامی نے کہا پدر گرامی نے کہا ابو حمد سمالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسی ہی کچھ گفتگو تھی کہ کم سن صاحب زیادہ دربار میں آیا امام تعظیم کو کھڑے ہو حمد کھڑے ہو جب وہ بچہ بیٹھ گیا آئی امام بیٹھ دے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پرزند رسول آپ بچے کی تعظیم کرتے کہا میرے چچا بیٹھ میں اس کی تعظیم کا اسے نہ کروں اب بات کا بیٹھ امام حسن حسکری جب دنیا سے جانے لگے تو نرجس خاتون آئی ختم پر گر پڑھ گر کم سنی میں انتقال ہوا ہے امام حسن حسکری پڑھی اور کہا میرے سردار یہ چار برس کے بچے کو لے کہ کہا جاؤ زمانہ دشمن فرمانے لگے کسی سامر ریم فلا محل میں میرے جد عباس کے گھرانے سے ایک آدمی رہتا اس کو جا کے کہنا زمانے کا امام ہے اس کی حفاظت کرنا تو عباس کی اولاد کے ذمہ قیامت تک اب یہی ہے قیامت تک اب یہی ہے کہ امامت کی حفاظت عباس فاطمہ زہرہ سے رسول نے پوچھا کہ بیٹی شفاعت کا انتظام کیا ہے امام سادق تو ایک مرتبہ کہنے لگی بابا ہمیشہ آپ متفقر رہتے ہیں شفاعت کے لئے بابا متفقر رہو کفانا لشفاعت یدانے مختوعتانے لولدی العباس بابا ہم کو شفاعت کے لئے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہاتھ کر دو کٹے ہاتھ میرے بیٹے عباس میرے بیٹے ولدی العباس میرے بیٹے عباس کے دو ہاتھ ساتھ ساتھ ولید نے بلایا محسین ابن علی جانے لگے تو پہلے عباس نے کہا آقا آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گا تو ارشاد فرمایا نہیں عباس علی اکبر اور تم باہر رہو اکمس لگا محسین سے اپنی حفیق ہے ارے عباس زندہ ہے ارے عباس زندہ ہے بھتی جی کی تمنہ عباس بہن کی آرزو عباس حسین کی حمت عباس سب کو جب اور خدا کی قدم یا مجمع آج سن رہا ہے موثر اس کے لئے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے مگر آج ہماری بھی واحد عباس عباس ہماری بھی واحد عباس وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے پرستش نہیں کی جاتی مگر اس کا اقلاص یاد ہے اس کی وفا یاد ہے اقلاص بندگی کا عنوان یہ چاہتا تھا کہ کوئی پیکر اقلاص سامنے آرے تو پیکر اقلاص میں یا باپ کو دیکھا یا بیٹے کو دیکھا عباس میرے شہزادے سب سفر کا وقت آیا مدینہ سے چلنے لگے جب پورا قافل آگے پڑ چکا چاہا ایک مرتبہ پورے لشکر کو دیکھ لے گوڑے کو کہوا دیا ملاقوں کی خطاروں کو سامان سفر جن ناقوں پر لدے ہوئے تھے ان کو سب کو دیکھا حسین ابن علی کی خدمت میں آئے سلام کا کیا چاہتے ہوئے کہا اجازت ہے ہم کوچ کریں فرمایا بسم اللہ واپس آئے سب کو اشارہ کیا رکاب میں پاو رکھا چاہتے تھے پوچھتے فرض کے بلند دو ایک مرتبہ بیت شرف کا پردہ اٹھا کنیز نے آوازی ٹھہر و ماں بلا رہی ہے ٹھہر و ماں بلا رہی ہے دوڑے زرگود پڑے ماں کی خدمت میں آئے خدموں پسر رکھا ماں نے زرگ و کلیجے سے لگا کے کہا ابباد تم اکیلے نہیں جا رہے ہو تمہارے ساتھ میرا پورا گھر جا رہا ام البنین کے کل چار بیٹے تھے چاروں بیٹوں کو بھیج رہی ہے بڑا پوتا وہ بھی جا رہا ہے ابباس میں نے زندگی بھر فاطمہ کی کنیزی میں بسر کر دی اب تم سے بھی یہ تمنا ہے ابباس اچھے کوئی وقت آئے تو جان کو بھائی سے حزیز نہ کرو جان کو بھائی سے حزیز نہ کرنا کہا اممہ آپ خوش ہو جائیں گی اممہ آپ مطمئن ہو جائیں گی مگر عجیب بات تھی جب دیس محرم کو سرکاری اطلاع پہنچی فقط اتنی فقط اتنی کے حسین قتل ہو گئے تو بھری مسجد میں ایک مطمئن کھڑے ہو کے کہا اے قطیب کیا میرا ابباد بھاگیا نا امم الونین ان زندگی بھر فاطمہ زہرہ کی قبر پر جاتی رہی ہیں اور یہی کہتی رہی ہیں بی بی میں نے اپنا حق ادا کیا میں نے اپنے بچوں کو آپ کے بچے پر سے سبقا کرتا اور حسین نے بھی وہی احترام وہی خیال رکھا بھائی کا کاش سفر کی نیت سے ہی کوئی کرمل آ جائے دیکھیں کس شان سے دو روزیں ہیں ایک حسین کا روزہ ہے ایک ابباد کا ایک جگہ نہیں ہے علی اکبر قبرق میں ساتھ ہیں حسین کے علی ازگر ساتھ ہیں شہدائے کرملہ پائین پا ہیں مگر ابباد کا روزہ وہی دریاء پہ ہے دریاء پہ وسیعت تھی بھائی لاش نہ لے جائے لاش نہ لے جانا جانتے تھے کہ ستاون برد کی عمر میں پت تین برد کے بھائی کی لاش نہ اٹھ سکھ رخصت لی میدان میں آئے جب شاہ نے پتہ ہو گئے تو ایک مطلب نجب کی طرف اُڑ گئے گا بابا 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 میری مدد کرو بابا 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 کی مدد کرو مگر ایک تین آیا مشکیزہ چھدہ پانی بہ گیا جائے سے مشکیزہ چھدہ اب بابا گر پا گرتے گرتے دو شہید ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام کو مدد کے لیے آواز نہیں دی ایک علی اکبر ایک عباس دونوں نے سلام کیا السلام علیکہ یا ابتا علی اکبر نے کہا عباس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کیونکہ جان رہے تھے کہ آقا مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے آئے مگر راوی کہتا ہے جیسی آواز پہنچی اور حسین اٹھے اور ایک مرتبہ خیموں کے پردے بھی اُڑ گئے یا علی یا علی کہے گے بی بیاں نکل گئے تو بلد کے کہا خبردار کوئی نہ آئے باہر ہائے سکینہ بی بی آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی بی بی جب آپ نے یہ سوچا ہوگا میں نے چچا کو پانی لانے کے لیے بھیجے خود گئے ہاتھوں کو جمع گیا اب آدم آنے آبا میں سرحانے پہنچے آنکھوں کو پوچا اپنی صورت دکھائی اب آس مسکرانے لگے کہا کیا بات ہے آباس کیوں مسکراتے ہو اور مولا مجھ سے ہمیشہ میری والدہ کہتی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم نے بھائی کو دیکھ کے مسکرائے آج میں دنیا سے جا رہا ہوں آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں اب قیامت تک یہ تصویر آنگوں میں رہے گی مگر مولا ایک درقات ہے کہا اب بات کیا یہ آخری جملہ کا مولا میرا سر آپ کے زانو پر ہے اس کو مٹی پر رکھ دیجئے آپ نے فرمایا کیوں اب بات تکلیب ہو رہی ہے اور کیا نہیں آقا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو کوئی یہید مرتا ہے آپ اس کا سر زانو پر رکھتے ہیں میرے مولا تھوڑی دیر کے بعد اب آپ گریں گے گھوڑے سے تو آپ کا سر کس کے زانو پر